اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھیں میں اس وقت کار میں ہوں اور ہم سفر پر ہیں اور میں نے سوچا کہ چلو سفر میں چلتے چلتے اس وقت میں گاڑی میں زیادہ لوگ بھی نہیں ہیں تو میں نے سوچا کہ چلو ایک لطیفہ آپ کو سنا دیتا ہوں لیکن لطیفہ بھی سبق آموز ہے لطیفہ سننے کے بعد یعنی ایک گدے کا اور ملہ نصر الدین کا وہ لطیفہ ہے لیکن بڑا سبق آموز ہے آپ سنیے گا ضرور ویڈیو پورا دیکھئے گا آپ کو مزہ آئے گا آپ کو سیکھنے کو ملے گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو جو ہمارے ساتھ اس وقت ہم سفر ہے ان سے ملا دیتا ہوں علماء اکرام تو نہیں ہے لیکن ہمارے داماد ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ یہ ہمارے داماد ہیں زبیہ اللہ سلام کرو اتنا لڑکی کے ذرہ شرما کے کوئی زور سے کرو سلام علیکم اور دوسرے ہیں ہمارے یہ بلال صاحب یہ بھانجے ہیں ہمارے اسلام علیکم چلیے یہ تو یہ دونوں ساتھ میں ہیں اور دونوں ڈرائیور ہیں ماشاءاللہ اور اچھے ڈرائیور ہیں تو اس وقت ہم تین لوگ ہی سفر میں ساتھ میں ہیں اور جو میں گدے کا اور ملہ نصر الدین کا آپ کو لطیفہ سنانے والا ہوں یہ دونوں ساتھ میں تھے تو مجھے وہ لطیفہ گدے کا یاد آگیا ہے ہے نا بلا نہیں ایسے مزاگ کر رہا ہوں تو ان کو دیکھ کر یاد نہیں آیا لیکن بہرحال یاد آگیا ہے آپ کچھ بھی سوچیں ایسا کچھ نہیں ہے تو بہرحال سنیے لطیفہ آپ سنیے کہ ایک دن ملہ نصر الدین نے اپنے گدے کو چھت کے اوپر لے کر وہ گئے اور لے جانے کے بعد وہ نیچے اتارنے لگے گدے کو لیکن گدہ آئے گیا اترنے کو تیار ہی نہیں ملہ نصر الدین نے بہت کوشش کیے لیکن وہ گدہ اترنے کو تیار نہیں آخر کو ملہ نصر الدین تھک گئے وہ گدے کو اتار نہیں سکے اب چڑا تو دیا لیکن اتارنے کے مسئلے گدہ اپنی زد پر آڑا ہوا ہے بہرحال بہت تھک ہار کر ملہ نصر الدین نیچے آگئے اور سوچا کہ چلو ابھی یہ خود ہی اتر جائے گا اور اس کا انتظار کرنے لگے نیچے اتر کے اس کا انتظار کرنے لگے لیکن تھوڑی دیر کے بعد ملہ نصر الدین کو احساس ہوا کہ گدہ زور زور سے چھت کو لاتے مار رہا ہے یعنی چھت توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اب ملہ نصر الدین پریشان ہو گئے کیونکہ چھت کمزور تھی تو یہ ملہ نصر الدین واپس اوپر گئے اور گدے کو واپس نہیں چلانی کی کوشش کی بہت کھیچا اس کو بہت اس کو یعنی ہر ممکن ملہ نے کوشش کی کہ گدے کو کسی طریقے سے چھت کے نیچے وہ لے کر آ جائے لیکن اس گدے نے ملہ نصر الدین کو ہی دو لات مار دی زور سے اتنی زور سے لات ماری کہ ملہ نصر الدین وہ سیڑھیوں سے لڑکتے ہوئے زمین پر آ گئے اور گدہ پھر اپنا اس نے اپنا کام جاری رکھا وہ زور زور سے چھت کو لاتے مارنے لگا یہاں تک کہ اتنی زور زور سے اس نے لاتے ماری کہ چھت ٹوٹ گئی چھت ٹوٹ گئی اور پہلے ملہ نصر الدین تو گرے ہی تھے پھر اس کے اوپر چھت گر گئی ملہ کے اوپر اور پھر گدہ بھی گر گیا ملہ نصر الدین تھوڑی دیر غور کرنے لگے اور پھر انہوں نے خود سے ہی کہا یعنی اپنے آپ سے ہی کہا ایک سبق لیا انہوں نے کہ کبھی بھی کسی گدے کو یا گدے نمہ انسان کو اوچھے مقام پر نہیں لے جانا چاہیے یعنی کوئی گدی کوئی کرسی نہیں دینی چاہیے سب سے پہلا نقصان تو وہ خود کا کرتا ہے دوسرا اس گدی کو اس عہدے کو اس مقام کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اس کو بھی بدنام کرتا ہے اور تیسرا جس نے اس کو اوپر لے کر گیا ہے جو اس کو اوپر لے کر جاتا ہے یہ اس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے تو اس لطیفے سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی نا اہل لوگوں کو نا اہل لوگوں کو اور بلکہ میں نے کسی حدیث میں بھی پڑھا تھا یا اس کا خلاصہ پڑھا تھا کہ قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ نا اہل لوگ جاہل لوگ بے وقوف احمق لوگ جن کے کوئی اہل نہیں ہے اس عہدے کے وہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے نا اہل لوگوں کو عہدے ملیں گے گدیا ملے گی کرسیا ملے گی تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ نا اہل لوگوں کو گدیا مل چکی ہے کرسیاں مل چکی ہیں اور وہ خود کا بھی نقصان کر رہے ہیں جنہوں نے ان کو اوپر لے کر گئے ہیں یعنی عوام ان کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں اور خود اس کرسی کو اس گدی کو اس منصف کو اس عہدے کو بھی بدنام کر رہے ہیں اس کو بھی خراب کر رہے ہیں تو یہ لطیفہ ملہ نصر الدین کا اور گدے کا مجھے ایسی سفر میں یاد آ گیا تو سوچا کہ چلو آپ کو سنا دیتا ہو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ قصہ بڑا وہ بہت اہم ہے اس پر آپ ضرور غور کیجئے کا اور کبھی بھی جب ایسا موقع آ جائے چاہے اوٹ دینے کا آ جائے تو یاد رکھئے نااہل لوگوں کو کبھی بھی اوپر کے منصف پر اوپر کے عہدے پر آپ نہ بٹھائے آپ کا بھی نقصان ہوگا اس کا خود کا بھی نقصان ہوگا اور وہ منصف کا بھی نقصان ہوگا ٹھیک ہے مجھے امید ہے کہ آج کئی لطیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا تب تک میرے لئے پوری امت کے لئے پوری انسانیت پوری منوتہ کے لئے اور ہمارے اس ملک بھارت کے لئے بھی یہاں کی ترقی انتی اور شانتی سکون کے لئے بھی خوب دعائیں کرتے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیوں ہوتا ہے جھوڑوں میں درد کیوں رہتی ہے جھوڑوں میں جکڑا کیوں ہو جاتی ہے جھوڑوں میں سو جاتی ہے کیوں بن جاتی ہے جھوڑوں میں کانٹ کیوں تھم سی جاتی ہے سندگی جھوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلی جیسے گھٹنوں کا درد پیچ اور کمر کا درد کندے گردن اور پیروں میں درد کے لئے سندگی پلس پلس ایک سنجیم لی بوٹی کی طرح ہے یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے لاکھ لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجہ پراب کر چکے ہیں جب ہم نیمت روپ سے سندگی پلس پلس سے مانش کرتے ہیں تو توجہ اسے ترند آبزر کر کے جھوڑوں کے سکشمتن عوستہ میں پہنچا دیتی ہے جس سے جھوڑوں میں بلٹ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جھوڑوں کے ماسپیشو میں مضبوطی آتی ہے آنترک سوجن سمافت ہو جاتی ہے جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے ساتھ ساتھ جھوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ اس لئے اسے پانے کے لئے ابھی سکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں